اسلام علیکم پرگرام صحافی میں متیولہ جان اور آج کے ہمارے پرگرام میں مقالمہ ہوگا ایک صحافی اور ایک سیاستدان کا اور اگر یہ کہا جائے کہ مستقبل کے پاکستان کے ایک سیاستی رہنماء کا تو یہ غلط نہ ہوگا یہ سیاستدان یا رہنماء کہیں یا قانوندان کہیں ایڈوکیٹ مصطفیٰ نواز کھو کر کسی تعرف کے محتاج نہیں انہوں نے بکنگم یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم بھی حاصل کی مگر ایڈوکیٹ ہیں اور ان کے والد صاحب ایڈیپٹی سپیکر رہے انیس سو نوے سے انیس سو ترانوے تک محمد نواز کھو کر صاحب اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے وہ منتخب ہوئے تھے اور اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھو کر صاحب بیس سال تک پاکستان کی سیاست میں انشیالیس سال کی عمر ہے پچھتر سال کے پاکستان ہے اور مصطفیٰ نواز کھو کر صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک طویل ان کی رفاقت ہے جس کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے ختم کر دیا حالیہ دنوں میں مارچ دوہزار اٹھارہ میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ سندھ سے سینٹ کے نسچس پر منتخب سینٹر منتخب ہوئے پھر چوبیس جون دوہزار اٹھارہ کو چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ترجمان مقرر ہوئے جو دوہزار بائیس تک رہے اور دوہزار آٹھ میں انسانی حقوق ایڈوائزر کے طور پہ پیپلز پارٹی کے حکومت کا ساتھ رہے اور جو سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی تھی اس کے سربراہ بھی رہے جہاں میسنگ پرسنس پر بھی پرپور انداز میں آواز اٹھاتے رہے ہیں دوہزار اکیس میں سینٹر چیئرمن کے انتخاب کے دوران خفیہ کیمرو کا معاملہ بھی جو ہے وہ مصفر نواز خوکر صاحب نے دریافت کیا تھا اور ان کے جو اختلافات ہوئے دوہزار بائیس میں بنیائی طور پہ شہباز گل جو پی ٹی آئی کے اور آزم سواتی ان پر تشدد اور شیری مزاری کی گرفتاری کی جب انہوں نے مضمت کی تو آٹھ نومبر دوہزار بائیس کو پیپلز پارٹی کی بنیادی رکنیت جبکہ دس نومبر دوہزار بائیس کو سینٹ کی نسیست بھی مصطافی ہو گئے یہ سب کچھ کرنے کے بعد مصفر نواز خوکر نے ایک ایسا نیا پلیٹفارم بنایا جس کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ شاید یہ نئی سیاسی جماعت ہے مگر اس پلیٹفارم نے مختلف بڑے شہروں میں تقریبات کی اور اس کا جو تھیم تھا وہ ری ایمیجن پاکستان یعنی پہلے ہم عمران خان کے دور میں نیا پاکستان سے سنتے رہے ہیں مگر یہ ری ایمیجن پاکستان سے ہم کہہ سکتے ہیں کھوکر صاحب تصور پاکستان کا تصور نو تو کیا فرق تھا نیا پاکستان میں اور پاکستان کا تصور نو کیا آپ کو بھی نیا پاکستان کو جن قوتوں کی سپورٹ حاصل تھی کیا آپ کو بھی کوئی ایسی سپورٹ حاصل تھی کیا سوچ کے آپ اس طرف نکل پڑے ہیں دیکھیں جو نیا پاکستان کا جو تصور تھا ایک یہ لوگوں کے اندر تو ایک خواہش ہے کہ ہمارا ملک بھی ایک بہتر ملک ہو اس کے اندر بھی اسی طرح کے قوانین ہو رول آف لاؤ ہو اسی طرح معیشت ترقی کر رہی ہو جس طرح دنیا کے باقی ممالک میں اور جو بڑھتے ہوئے ممالک ہیں اس طرح کا تو یہ خواہش لوگوں کے اندر تو موجود ہے اس خواہش کو عملی جامعہ پینانے کے لیے عمران خان صاحب نے جس طریقے سے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن لڑا اسلامباد میں اس سے پہلے دھرنا دیا امپائر کی انگلی کی بات وہ کرتے رہے تو ایک بڑا ان کو ایک سپورٹ حاصل تھی اور اس سپورٹ کی بنیاد پہ دوہزار اٹھارہ میں یک جان یک قلب ہو کے ہماری اسٹیبلشمنٹ انہیں حکومت میں لے کر آئی اور پھر اس کے بعد جو وقت گزرا وہ سارا اب آپ کے سامنے ہیں اگر آپ نے حقیقتا پاکستان کا تصور نو کرنا ہے مطی بھائی تو اس میں جو سب سے پہلی آپ کو کانٹرڈکشن تیہ کرنی پڑے گی وہ کانٹرڈکشن یہ ہے یہ تضاد جو معاشرے کا ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا تضاد ہے وہ یہ کہ یہ ملک چلانا کس نے اگر آپ نے وہی نیا پاکستان والی کرنی ہے بات تو پھر تو آپ کا تصور نو جو ہے وہ فلوپ ہے اور گزارش یہ ہے مطی بھائی کس نے چلانا ہے آپ بتا دیں جی میں اسی طرف آ رہا ہوں اور مطی بھائی گزارش یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں باکس ہو جاتے ہیں کہ ایک تو ہماری آج کل معاشرہ بھی اتنی اندھی نفرت اور عقیدت میں تقسیم ہو چکا ہے اور ہم فورا کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلانا پرو اسٹیبلشمنٹ ہے فلانا انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ہم نے یہ باکسز بنائے ہیں گزارش یہ ہے کہ اب یہ کانورسیشن جو ہے بغیر انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے بھی پاکستان جس جگہ پر پہنچ گیا ہے جتنے میں کہوں کہ حالات خراب ہیں اس سے زیادہ خراب ہیں جس جگہ پر پہنچ گیا ہے ہمیں ایک آنسٹ ڈسکوس کی ضرورت ہے کہ یار یہ پجتر سال گزرے آج ہم جہاں پر کھڑے ہیں اور اگر نہیں تو وہ کن وجوہات کی بنا کریں اور اس میں جو میرے خیال میں جو سب سے بڑی وجہ ہے اور یہ صرف میرا خیال نہیں ہے بہت سے میرے سے زیادہ میں تو ایک ستی زین کا آدمی ہوں میرے سے زیادہ پڑے لکھے لوگوں کبھی یہ خیال ہے کہ یار اب ہمیں ہر وہ ڈسکشن اور ڈسکوس کرنا پڑے گا جس کو ہم آج تک کارپٹ کے نیچے پھینکتے آئے ہیں سب سے پہلا کہ یہ ملک چلانا کس نے کس نے چلانا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا اس کے اندر عمل دخل رہا ہماری اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جب پاکستان میں پہلا الیکشن ہو رہا تھا انیس سو ستر میں تو اس وقت انڈیا میں تین پارلمنٹس ان کی ٹرم مکمل کر چکی تھی تین الیکشن ہو چکے تھے اور چوتھے الیکشن کی جانے وہ جا رہے تھے انیس سو ستر میں چوتھے الیکشن کی جانے ہمارے ہاں پہلا الیکشن ہو رہا تھا اور وہ جو پیریٹ تھا جو ملکوں کی بنیاد ڈالتا ہے آگے بڑھنے کی آج انڈیا جس مقام پہ ہے یہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے آج وہ اس مقام پہ ہے ہم نے پہلے دن ہی عیوب خان صاحب آئے جنہ صاحب کی وفات کے بعد جو پیریٹ رہا پھر عیوب خان صاحب آئے اور پھر فاطمہ جنہ صاحبہ کو غدار قرار دیا گیا سیاستدانوں کو ایبڈو قرار دیا گیا جو طریقے پاکستان کے کارکنان تھے انہیں بھی سیاست سے ہٹا دیا گیا حسین شہید صوروردی صاحب جیسے بڑے لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا اب پھر آگے آ جائیں آپ پھر بھٹو صاحب کا پیریٹ پھر زیاد صاحب کی ڈکٹیٹر شیپ پھر اس کے بعد نوے کی دہائی پھر مشرف کی ڈکٹیٹر شیپ آپ کہنا کیا چاہ رہا ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب اس ملک کو حقیقتاً میں آپ کو سیویلینز کے حوالے کرنا پڑے گا جو اس وقت نہیں ہے جو اس وقت نہیں ہے اور ہماری 75 سالہ تاریخ میں نہیں رہا بیچ میں ایک تھوڑے سا شارٹ پیریٹ آیا تھا لیکن پھر اس کے چارٹر او ڈیموکرسی کے بعد بی بی کی شہادت کے بعد 2008 کی جو حکومت تو اس کے اندر بھی مسائل کا سامنا تو رہا لیکن بہت ہی شارٹ پیریٹ تھا تو اب یہ ہمیں ایونچلی یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ملک کو چلانا کیسے پہلی کانٹرڈکشن پہلا تضاد آپ یہ دور کریں اور پھر اس کے بعد ایک ریفارم ایجنڈا کے ساتھ آگے بڑھیں اس ملک کو اب پچیس کروڑ لوگ ہیں جو آج کے اخبارات میں جو ورلڈ بینک کی ریپورٹ چھپی ہوئی ہے کہ نو کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے سوہ کروڑ پاکستانی ورلڈ بینک کی ریپورٹ کے مطابق ان پچھلے ایک سالوں کے اندر سطح غربت میں چلا لیا سویلینز کے حوالے تو کئی بار ہوئی ہے حکومت اٹھاسی میں بینظیر آئی سویلینز کے حوالے ہوئی حکومت پھر دوہزار آٹھ میں زرداری صاحب آئے یوسف زاکلانی سویلینز کے حوالے ہوئی حکومت تو اس وقت آپ کی پارٹی بھی اس وقت آپ بھی بڑے متحرک تھے پیپلز پارٹی میں تو کیا وجہ ہے آپ لوگ ناکام ہوئے آپ کے حوالے تو کئی بار حکومتیں کی گئی ہیں تین تین دفعہ تو آپ کی پارٹی اقتدار میں رہی ہے اور سندھ میں تو اتنے طویل عرصے سے سویلینز کے حوالے حکومت یہ بات آپ کی بالکل درست ہے اب بی بی شہید کو جو حکومت ملی اور جو نوے کی جو دہائی تھی یا جو انہیں لے لی کہ جو سیاستدان ایز ای ٹول استعمال ہوتے رہے اس پیریٹ میں جو ایک دوسرے کے ساتھ وکٹمائزیشن اور تلخیوں کی جو بنیاد رکھی گئی اس نے پھر الٹیمیٹلی راہ ہموار کر دی مشرف صاحب کے آنے کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاستدانوں کی اوپر ایک بہت بڑی رسپونسیبیلٹی بھی آتی ہے اور اگر ہم اسی آرگیومنٹ کو اس طرح بھی دیکھیں کہ پچھلے تین سالوں میں اس ملک میں ہر سی ایسی جماعت حکومت میں رہی ہے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو حکومت میں نہ رہی ہو تحریک انصاف بھی رہی نون بھی رہی جی ایو آئی بھی ایم کی ایم بھی این پی بھی نیم اپارٹین پاکستان اور وہ حکومت میں رہی مسائل تو لوگوں کے حل نہیں ہوئے تو سیاستدانوں کے اپنے جو فلاوز ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں نہیں آپ کیا کہتے ہیں تو لیکن سٹرکچرل جو سسٹم کے اندر ہے مثلا مطلب زنداری صاحب جب آئے دوزار آٹھ میں تو کیا مسئلہ تھا وہ سیویلین کی حکومت نہیں تھی کیا غلطیاں ہوئی آپ تو حصہ رہے ان حکومتوں کا دیکھیں بہت سی ایسی تیزے ہوئی اندر کی کوئی بات بتائیں نا کوئی پھر یہ اب میں آج جس اگل یہ بات کریں آج جس گیو یون اگزامپل دو مئی ہوا جی دیکھیں نا آپ میں اتنے بڑے باقیات ہوئے کیا کیا آپ لوگوں نے آج جس گیو یون اگزامپل اس دور میں آپ اور میں اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ آپ کو ایک بہتر ریلیشنشپ رکھنی چاہیے ایک ٹریڈ ہونی چاہیے ٹریڈ کے والیمز جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں اور پاکستان جو ایک دیوار بن کے جنوبی ایشیا میں کھڑا وایا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم نے اس وقت ایک فیصلہ کیا کہ انڈیا کو موسٹ فیورڈ نیشن کام درجہ دیں یہ کونس سال کی بات ہے یہ دوزار بارہ کی بات ہم وہ فیصلہ ایمپلیمنٹ ہی نہیں کرا سکتے جنرل کیانی صاحب نے نہیں ہونے دیا جنرل پاشا صاحب نے نہیں ہونے دیا نہیں ہونے دیا پھر اس کے بعد جس طرح ہماری حکومت تھی کہ ہم ہر روز اس انتظار میں تھے کہ کب ہمیں افتخار چودری صاحب رخصت کر دیں گے ایک وہاں کو یاد ہوگا میمو سکینل آئیتا سامنے تو آپ سے دیچھوڑ دیتے سیاستدان کے تو کام یہی ہے پھر کھل کے عوام میں آئے ہاں ان ہائنڈ سائٹ بہت سی ایسی چیزیں ہیں سیاستدان کر سکتے تھے لیکن جب وہ اس کھیل کا حصہ ہوتے ہیں اس گیم کا حصہ ہوتے ہیں تو پھر اس میں بہت سی چیزوں سے نظر ادھر ادھر بھی کر رہے ہیں آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کو جو بلیم کر ہی رہے اور پھر نوازشید صاحب کے دور میں جنرل باجو اور جنرل فیض نے جو کیا دوزار اٹھارے کے الیکشن ہے بلکہ آپ نے تو خود وہ خفیہ کیمرے پکڑے سینٹ سے تو آپ کیا کہتے ہیں نوازشید صاحب ٹھیک نہیں کہتے ہیں جنرل باجو اور جنرل فیض کا اعتصاب بنا چاہیے جنرل باجو اور جنرل فیض کا اعتصاب جو کیمرہز ہم نے پکڑے ان کیمرہز کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنی تھی سنجرانی صاحب نے بنائی تھی اور ایک دن بھی اس کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا تو آج ان پریسیڈنٹس کو پرویز مشرف صاحب کے بارے میں ایک یہاں پر جو فیصلہ دیا گیا مرہوم جسٹس فرکار سیٹ کی جانب سے کیا اس کو امپلیمنٹ کرا سکے نہیں کرا سکے تو پھر نوازشید صاحب ٹھیک کہتے ہیں جنرل باجو اور جنرل فیض کا اعتصاب ہونا چاہیے دیکھیں اعتصاب جب آپ شروع کریں گے تو پھر میں تو سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ پھر میاں صاحب یہ بھی کہیں کہ اصغر خان والے کیس میں بھی ہو ہم بڑے سیلیکٹیو ہو جاتے ہیں اگر آپ نے کلیریٹی کے ساتھ بات کرنی ہے تو پھر آپ کہیں کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اصغر خان کیس کا وہاں سے شروع کریں پھر جب وہ بات ہوگی نہیں تو پھر اس سے پیچھے چلے جائیں پھر یہ تو سب کے ساتھ کریں پھر زیولہ دور کا کریں دیکھیں نا اب جو اب جو چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں آپ نے سیلیکٹیو ہو جانا ہے جنرل باجو جنرل آپ نے ایک پیریٹ کا اعتصاب کرنا ہے ٹھیک اور باقی کا آپ نے آپ نے کہہ رہے کہ کیونکہ وہ وقت کی گرد پڑ گئی آپ نے کہنے بعد چھوڑ دیں جنرل باجو کیا کریں کیا آپ کی جو نیا پلیٹ فرم ہے اس کا آپ کا کیا موقف ہے آپ کی نئی قیادت ہے چہرے پرانے ہیں لیکن چلیں قیادت نہیں ہے کیا موقف ہے جنرل باجو جنرل فیض کے حوالے سے قاضی صاحب نہیں دیکھیں ایک فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کا اس سپریم کورٹ کا فیضاباد دھرنے کے اندر جو ڈیریکٹیوز ہیں جو ان کی ڈیکلیریشنز ہیں وہ تو امپلیمنٹ ہونی چاہیے مثلا اس کے اندر تقریباً سترہ ڈیریکٹیوز ہیں ان کے اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ جو ان کا ڈیریکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی سے کوئی پیرنٹ لاو نہیں ہے ان کا ان کو قانون کے دائرے کے اندر لے کے آیا جائے یہ ان کا سب سے ان کے تحت اختیارات موجود ہیں نہیں پیسے ایک اور بھی ہے وہ ایک اور بھی ہے نا افواج پاکستان کو جو کہا ہے کہ سیاسی سرگرد میں اگزیکلی اگزیکلی اور اس میں دیکھیں اس اور پھر اس حوالے سے جسٹس اتر منلہ صاحب کی جب وہ جیف جسٹس تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے تو انہوں نے ایک آہ آؤٹسٹینڈنگ ججمنٹ انہوں نے دی کہ آپ جب اپنے آئینی رول سے باہر نکل کے کوئی بھی کام کاروبار کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے کانسٹیشنل رول کے ایمبیٹ میں نہیں آتا اب اس پر عمل کون کرے گا انوارولہ کھاکر سب کریں گے اب یہی تو بات ہے نا مطی بھائی کہ ہم نے یہ آخر تیہ کرنا ہے کہ پجہتر سال گزر چکے ہیں ہم ایک دوسرے کو لاتے گھنسے بھی مار رہے ہیں مکے بھی مار رہے ہیں کپڑے بھی ایک دوسرے کے پھاڑے ہیں لڑ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں پجہتر سال تو گزار دی ہے نا جو چیزیں ہم کرتے رہے ہیں آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں جو چیزیں ہم کرتے رہے ہیں کیا وہ حل ہے آپ کے پاس کیا حل ہے اس کے جواب میں لیتا ہوں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اتنے میں آپ کو بھی سوچنے کا موقع نہیں نہیں ابھی کر لیں ابھی کر لیں ابھی تو اگلیوں پر یاد ہے ایسے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ایڈوکیٹ مصفرن ماز کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی پروگرام میں ایک وقت فکر بعد